دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وصل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین برحمت خیار ورحیم تمہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا یہ حکمت کیا ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہے اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو حکمت کہتے ہیں دانائی وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ظاہر کی جائے یہ دانائی ہے دانشمندی ہے تو مفسرین نے لکھا کہ الحکمہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ آپ کی سنتِ متحرہ ہے کہ وہ قرآن پہ عمل کا سرافہ ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہے تو قرآن پہ عمل کو حکمت کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور فرمایا نہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلِمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کا تمہیں کچھ پہلے سے پتا نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باز ایسے کارہائے نمائیں انجام دیئے کہ انسانیت کو حیرت میں ڈال دیا آپ کی زندگی علم کا سراپہ تھی اور علم صرف کتاب و سنت کا علم ہی نہیں تھا بلکہ اس دور کی جو لیٹس ٹیکنالوجی تھی حضور اس میں پوری انسانیت سے آگے تھے اس دور کا سائنس اس دور کی حکمت اس دور کی جو لیٹس ٹیکنالوجی تھی اس کا حضور نے صحابہ کو علم دیا کہ دیکھو تم یوں کروگے میں آپ کو دو باتیں عرص کرتا ہوں اس وقت آپ دھیان دیجئے اب وہ ایک طبیب آیا کسی بادشاہ نے بطور خدمت کے حضور کے پاس سے ایک بہت بڑا حکیم بھیج دیا وہ بیٹھا رہا ہے چھ مہینے بیٹھا رہا ہے اس کے پاس بھی میری ایز ہی نہیں آیا اور جانتے ہیں کہ حضور صاحب کی یا رسول اللہ میں تو اپنا کام ہی بھول جاؤں گا میرے پاس تو تو آپ نے کوئی ایک بات بکتا ہے اب دیکھیں اس بات کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہے اب اس بات کا طب سے اور انسان کی زندگی سے اور میں تو کہتا ہوں لیٹس ٹیکنالوجی سے تعلق ہے کہ میں ہم تمہارے پاس کبھی علاج کے لیے نہیں آئیں گے ہمیں ڈاکٹر کی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اس وقت تک کھاتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ سخت بھوک نہ لگ جائے اور پھر جب کھاتے ہیں تو پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہیں بھوک تھوڑی سی چھوڑ بھی کھاتے ہیں میں اذکرتا ہوں کہ آپ کے میڈیسن آپ کی لیٹس ٹیکنالوجی جہاں تک پہنچتی ہے پہنچ جائے لیکن ایک طبیبی اصول جو حضور نے یہ بتا دیا ہے کہ بغیر بھوک کے نہ کھائیں اور کھائیں تو بھوک ذرا رکھ کے کھائیں اس سے بڑا اگر کوئی طبیبی اصول دنیا کا کوئی شخص مجھے بیان کر دیتا ہے تو میں اس کو ابھی ابھی ایک ہزار اوپیہ دے روا اس سے بڑا کوئی طبیبی اصول کوئی شخص مجھے بیان کر دے انسانی صحت کے لیے یہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَعْلَمْ تُقُونُ تَعْلَمُ اور سنیں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہم زندگی کس طرح سے برباد کر رہے ہیں مخاری کی حدیث ہے ذرا اس پر کبھی عمل کر کے دیکھیں قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلَمْ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حضورِ عَلَيْهِ سَلَمْ عشاء کی نماز سے پہلے نیند ناپسند فرماتے وَقَانَ يَكْرَهُ الْقَلَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ اور نمازِ عشاء کے بعد کسی سے گفتگو کرنا ناپسند فرماتے اب ذرا یہ ذرا کر کے دیکھئے عشاء کے فوراً بعد ذرا سو کے دیکھئے اب عشاء کے فوراً بعد اگر آپ سو جائیں گے تو آپ کو جاگ صبح تین چار پانچ بجے آ جائے گے اور وہ وقت ایسا ہے ہمیں کبھی پتا نہیں ہے میں ایک مرتبے فیصل عباد سے لاہور آ رہا تھا گاڑی میں میرے ساتھ طبیعہ کارج فیصل عباد کے پرنسپل تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تو میں نے کہا رہے مجھے تو قرآن کی ایک آیت سمجھ میں آگئے تمہارے اس جملے سے وَصُبْحِ اِذَا تَنَفْس کہ صبح جب وہ سانس لینا شروع کرتی ہے کہ صبح کا سانس لینا کیا مطلب ہے نہیں کبھی شمج میں نہیں آئے باتوں باتوں مجھے نے کہا جب یہ پو پھٹتی ہے اور ازان ہوتی ہے تو درختوں کا عمل جو ہے وہ الٹ جاتا ہے اور وہ درخت جو ہیں ان کے سانس لینے کا عمل بلکل الٹ جاتا ہے پہلے وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑ رہے تھے رات بھر پو پھٹتے ہی وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ چھوڑنے کی بجائے اب وہ آکسیجن چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں میں نے کہا آرے تو یہ ہے تنفس اب وہ لمحے جو ہیں پو پھٹنے کے اس وقت انسان کا تنگ کمروں میں بغیر آکسیجن کے پڑے رہنا اور باہر نہ مکلنا یہ اس کی بڑی محرومی اور بڑی بدنصیبی کی بات آپ دیکھیں بڑے سے بڑا بیمار ہوگا اور یہ میں نے خود بھکتا ہے مجھے کئی مطبع وٹائی فائٹ ہوا ہے جو بھی بیمار ہوگا صبح کے وقت اس کی حالت بہتر ہو جائے گی پھر نو بجے دس بجے گیار بجے پھر سے بخار چڑھنا شکر ہو جائے گا یہ صبح کی جو گھڑیاں ہیں جو ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں کبھی نہیں سوچتے کہ یہ گھڑیاں ہیں کیا یہ صرف جسمانی صحت ہی نہیں روحانی صحت کے لیے بھی بہترین اوقات یہی ہیں اللہ کی رحمت کا جو سب سے زیادہ نزول ہے وہ پاپھٹے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے تحجد کے وقت اور پھر طلوع آفتاب تک رہتا ہے یہ اس کی رحمت کا بہترین وقت ہے اب دیر تک جاگے رہیں بارہ ایک بجے تک اور سوئے رہیں اور پتہ چلا کے ساتھ آٹھ بجے اٹھے تو جو وقت اصل میں باہر ایکسپوئیر کا تھا باہر نکلنے کا تھا عبادت کا تھا دعا مانگنے کا وہ ہم نے برباد کرتی اب یہ دوسری اہم بات ہے میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ان دو اصولوں پر عمل کرنے ایک کا تعلق جسمانی صحت سے ہے دوسرے کا تعلق روحانی اور نفسیاتی صحت سے ہے یہ شاہ کی نماز کے فوراً بات سو جاؤ ٹیلی فون بند کر دو لوگوں سے میل ملاقات بند کر دو اب یہ تو ہم پر ایک مصیبت ہے کہ رات کے گیارہ وجہ بھی ٹیلی فون آ رہا ہے کہ جیو وزی ادھر مسئلہ بتا دی جائے بارہ وجہ بھی ٹیلی فون چلا آ رہا ہے اور لوگوں پتہ چلا کہ سوچنے کا موقع ہی رات کے ساڑھے گیارہ بارہ وجہ ملتا ہے اس سے پہلے انہیں کوئی سوچنے سمجھنے کا مسئلہ پوچھنے کا کوئی وقت بھی نہیں ہوتا اس پر عمل کر کے دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد بلکل اپنے بستن میں چلے جائیں سونے کی کوشش کریں یہ ٹی وی بی بی سب بند کر دیں یہ فساد ہے یہ فتنے ہیں سارے کے سارے تو فرمایا کہ کتاب و حکمت کے علاوہ اور بھی اللہ کا صور تمہیں علم دیتا ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم سائنس کا علم لیٹس ٹیکنالوجی کا علم جو ہے وہ بھی نبی کے منڈیٹ میں شامل ہے